کہ آپ ایسے جاندار کو جانتے ہیں جو کبھی نہیں مرتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا وہ واحد جاندار جو عمر ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے جی ہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں چرچہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں افضال دلکش اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل افضال دلکش دنیا میں پائے جانے والے جانداروں میں ہائیڈرا کسی عجوبے سے کم نہیں ہے یہ پانی میں پائے جاتا ہے عام طور پر ہائیڈرا ہلکے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ نہایت باریک اور چھوٹے جسم کا جانور ہیں لیکن یہ عام طور پر رنگین بھی ہوتا ہے اگر آپ ہائیڈرا کے کئی حصے بھی کر دیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی بار دیں پھر بھی اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو قدرت نے اس کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ جسم کے کسی بھی حصے کو دوبارہ پائدہ کر سکتا ہے اور دوبارہ پائدہ کر کے یہ زندہ رہتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ہائیڈرا کے چار ٹکڑے بھی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ چاروں ٹکڑے الگ الگ ہائیڈرا کا شکل اختیار کر لے گا جس نے ہائیڈرا کو سب سے پہلے گھوجا ہے اس کا نام ولیٹر ہے جس نے اسے اٹھاروی صدی میں دیکھا تھا اور اسے پانی کے پودوں میں شمار کیا تھا لیکن اس کے بعد سائنس دانوں نے اس پر تحقیق کی کھوج بین کیا لیون ہک جس نے سب سے پہلے مایکرو اسکوپ کو بنایا ہے مایکرو اسکوپ کے ذریعے اس چھوٹے جاندار کا اچھی طرح سے پتہ لگایا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پودا نہیں ہے اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ہائیڈرا حقیقت میں پانی کا ایک جاندار حیوان ہے جس کے شکل و صورت پودوں سے ملتی جلتی ہے اس کا نام ابراہیم نامی ایک شخص نے چودہ سو چوالیس میں رکھا تھا اس نے اس کا سر کٹا لیکن کٹا ہوا سر دوبارہ پیدا ہو گیا اور پھر اس نے ہائیڈرا کو آٹھ حصوں میں بار دیا لیکن ہر حصہ بڑھ گیا اور پہلے ہائیڈرا کی شکل میں آ گیا اس طرح وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے جسم کے ہر حصے میں یہ خصوصیت موجود ہے اور یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح یونانیوں کے دیوتا ہائیڈرا کا ایک حصہ جب ہر کیولیس نے کٹا تو اس کی جگہ دوسرا حصہ نکل آیا اس طرح ابراہیم نے اس جانور کا نام ہائیڈرا رکھا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہائیڈرا بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا اس کے شکل نلی کے جیسے ہوتی ہے جس کا ایک سرہ زمین یا پانی میں موجود کسی بھی چیز چپکا ہوا ہوتا ہے جبکہ اوپنی حصہ گلائی میں ریشے نما دھاگے کی طرح ہوتا ہے جس کو ٹینٹیکلز کہتے ہیں یہی اس کے پیر ہیں جس کی مدد سے ہائیڈرا اپنا کھانا بھولتا ہے اور تلاش کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی وہ اسی کے مدد سے جاتا ہے زیادہ تر ہائیڈرا اپنے ریشے دار پاؤں کو پھیلائے ہوئے اپنے شکار یعنی چھوٹے کیلے مکوڑوں کو اپنی طرف کھیچتے ہیں لیکن انہیں خوراک ملے یا نہ ملے کافی عرصے تک یہ ایک جگہ چپکے رہتے ہیں لیکن انہیں خوراک نہ ملے تو ان کا زندہ رہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آس پاس کے علاقے میں جب خوراک کی کمی ہو جاتی ہے کھانے کی کمی ہوتی ہے تو ہائیڈرا کو غزہ حاصل کرنے کے لیے کھانا کو ڈھوننے کے لیے وہ کافی کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی نہ ملنے پر وہ اپنے سر کا وہ حصہ جہاں ریشے دار دھاگے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لے جاتا ہے اور ایسا کئی بار کرتا ہے جب تک ہائیڈرا کو کوئی پسند کی چیز نہیں مل جاتی وہ ایسا ہی کرتا رہتا ہے آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن ہائیڈرا کے ریشے دار دھاگوں سے جیسے ہی کوئی بہت چھوٹا کیڑا جاکر ٹکراتا ہے اس کے جسم کے اندر پائے جانے والے کچھ خاص سیلز میں زہریلے مادے ہوتے ہیں ان سیلز کی زد میں آیا ہوا جاندار بچ نہیں پاتا اور وہ ہائیڈرا کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی وقت ہائیڈرا کے ریشے دار دھاگے فوراً اس جانور کو اپنے گرفت میں اپنی پکڑ میں لے کر موں میں دھکیل دیتے ہیں جس کے بعد ہائیڈرا کا موں آہستہ آہستہ شکار کو نگلنے لگتا ہے جیسے جیسے خوراک حضم ہوتی ہے ہائیڈرا کا جسم سکڑتا ہے جس سے جسم کے اندر موجود کھانا دباؤ کے وجہ سے دبتا ہے اور وہ موں کے ذریعہ باہر نکل جاتا ہے اس طرح ہائیڈرا موں سے نگلنے اور غیر ضروری چیزوں کو نکالنے کا کام دونوں کام ایک طرح سے کرتا ہے سینزانوں کا خیال ہے کہ گلوٹا تھائیون نامی کیمیا اس کے موں کے کھولنے میں مددگار ہے کبھی کبھی اس کا موں ضرورت سے زیادہ کھل جاتا ہے جس کے نتویے میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے ورنہ یقین کیجئے ہائیڈرا لافانی چیز ہے یعنی وہ ایسا جاندار ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے کیونکہ اس کے جسم کی بناوٹ جس انداز میں ہوتی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے اس کے جسم میں سیلز تیزی سے الگ ہوتے ہیں اور نئے سیلز جسم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پرانے سیلز زائے اور برباد ہو کر ختم ہو جاتے ہیں جب ہائیڈرا جلدی میں ہوتا ہے تو تیزی کے ساتھ الٹا پلٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس طرح اس کے رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے ہائیڈرا گرمی کے دنوں میں اپنا خاندان بڑھاتا ہے جب یہ بہت بڑی ہو جاتی ہے تو بڑے ہائیڈرا سے الگ ہو کر کسی دوسری جگہ چپک جاتی ہے اور نیا ہائیڈرا بن جاتا ہے ہائیڈرا کے اس قدر چھوٹے ہونے پر بھی جب اس کے سب حصے نہیں ہوتے اس کے باوجود جسم کے اندر کئی اور کام ہوتے رہتے ہیں ابھی سائنس دان ہائیڈرا کے بارے میں کچھ اور رازوں کو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جاندار ہے جو کبھی پودھا سمجھا گیا اور کبھی حیوان سمجھا دیا جب ہائیڈرا کے بارے میں پوری جانکاری حاصل ہو جائے گی تو قدرت کے اور کئی رازوں سے بردہ ہٹ جائے گا اور ہمیں قدرت کے کئی انوکھی راز کو جاننے کا مکہ ملے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ